السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مصند کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کے علاوہ مشہور اور نامور محقق علماء کرام کے مزامین اور تصانیف وغیرہ کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اسی کی ایک سنہری کڑی آج ایک کتاب کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے جس کتاب کا نام ہے اختیارات مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ حضور اکرم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات امام الرسل مختار قل سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ کے تصرفات و اختیارات پر ایک نہایت جامعہ اور عمدہ کتاب ہے جس میں قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور آپ کے تصرفات اور اللہ نے آپ کو جو اختیارات عطا فرمایا تھے ان پر روشنی ڈالی گئی ہے یہ کتاب شہزادہ سرکار محبوب اللہ خدیسہ سر روحو حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمد صفی اللہ حسینی قادری المعروف وقارپاشا مدد ظلہ العالی کی تصنیف لطیف ہے محمود صفی اللہ المعروف وقارپاشا صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کی تصنیف لطیف ہے حضب فرمایش جناب محمد عفان قادری جنرل سیکریٹری مہر آرگنائزیشن مرتب ہیں حضرت مولانا محمد فاروق پاشا قادری علیم جامع نظامیہ اور یہ کتاب اعیان پبلیکیشن کے زیر احتمام شائع کی گئی کریمات تمہید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیم وآدم بین المائی والطین وعلا آلہی وصحبہی الطیبین الطاہرین الہم الدین اجمعین ساری حمد و سنہ اس خلاق دو عالم کے لیے جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی کروڑہ درود و سلام ہو اس وجہ تخلیق دو عالم پر جس کے جلوان سے کائنات کو خلاق دو عالم نے رونق و تابندگی عطا کی یعنی ترو تازگی اور روشنی عطا فرمائی اور اس کو اپنی ذات و صفات کا مظہر احتم بنایا اور ساری نعمتیں خواہ دنیوی ہوں کہ اخروی تخسیم کے لیے اس کے ان مبارک ہاتھوں میں دے دی جس کو رب نے بیعت رضوان کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے تعبیر فرمایا اور ہجرت کی رات جن کے کنکریاں پھینکنے کے عمل کو اپنی طرف منصوب کیا اور جن کی عطا کو اپنی عطا قرار دیا اور جن کے حکم کو اپنا حکم گردانا یعنی قرار دیا چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہیں جو مخلوق میں کس سے کسی کے آگے زانو عدب تیہ نہیں کی جن کو تعلیم دینے والا اللہ ہے وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول ایک گرامی نبی محترم نبی امی کی جن کا نام وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جمیلہ کا تذکرہ اللہ نے سابقہ کتابوں میں بھی فرمایا اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور آپ کے اوصاف جمیلہ کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ تورات اور انجیل میں اور سابقہ آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمعیل فرمایا موسیقی طرف اشارہ ہے یا امروہم بالمعروف جو نبی ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ان کو برائی سے روکتے ہیں اور ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ان پر بری ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور ان سے ان کے بوجھ اور ان بیڑھیوں کو توق کو جو ان کی گردنوں پر ہے وہ ہٹا دیتے ہیں یعنی اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ وتعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف جمیلہ کا ذکر فرما رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں آپ نے کسی کے آگے زان و عیدب طے نہیں کیا اللہ آپ کو تعلیم دینے والا ہے جبریل شریف درمیان میں واسطہ تھے وہ معلم نہیں تھے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام اور وحی پہنچایا کرتے تھے اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اختیار عطا فرمایا کہ وہ حلال کا حکم جاری فرمائے اور امت پر نبی کی اطاعت فرض ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ان کو اس لئے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث میں اس طرح اس کا ذکر ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے خبردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اسی کے مذل یعنی احادیث شریفہ عطا کی گئی ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹ بھرا شخص مسنت پر تکیہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے یہ کہہ دے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے سن لو آگا ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام قرار دیا وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تو اس آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شارع ہونا قانون ساز ہونا قانون بنانے والا ہونا یہ ثابت ہوتا ہے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے ساری مخلوق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج بنایا اہل عرب صحابہ اکرام جو عربی نسل ہونے کے باوجود عربی زبان ان کی مادری زبان تھی فساحت اور بلاغت میں ان کو کمال حاصل ہونے کے باوجود وہ قرآنی آیات کے مفاہم کو سمجھنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے صرف ایک مثال میں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جب ایک آیت نازل ہوئے سورہ آنعام کی اس آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیئے اور اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیے خلط ملط نہیں کیے ایسے ہی لوگوں کے لئے ہر طرح کا امن ہے جس دن ساری مخلوق پریشان ہوگی فکر مند ہوگی اس دن اہل ایمان بے خوف ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے تو صحابہ نے عرض کیا جب یہ آیت نازل ہوئی اینا لم یظلم نفسہو یعنی ہم میں کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو انسان ہے انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے بشر ہونے کی حیثیت سے انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں پھر ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اس گناہ نہ کیا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے پھر آپ نے دلیل کے طور پر سورہ لقمان کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے جس میں لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزن کو نصیحت کرتے ہیں فرمایا کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ اے میرے پیارے لڑکے بیٹے تم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا انہ شرک لظلم عظیم یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے تو شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا لہذا اس آیت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے دامن اسلام میں پناہ لینے کے بعد اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو ایسا شخص قیامت کے دن ہر طرح کی تکلیف سے اللہ کے امن میں رہے گا اس کو امن حاصل ہوگا جہنم کی گرمی سے موقف کی یعنی میدان حشر کی تپش سے سورج کی حرارت سے ہر طرح کا اس کو امن حاصل ہوگا اس واقعے سے سائے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم سمجھنے کے لئے صحابہ اکرام جو خالص عربی نسل ہونے کے باوجود عربی زبان فصاحت اور بلاغت اور تعبیرات استعارات پر ان کو قدرت تامہ حاصل رہنے کے باوجود وہ قرآنی آیات کا مفہوم سمجھنے میں اللہ کے منشعہ اور مقصد کو سمجھنے کے لئے وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے بہرحال اس آیت سے یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں اور جس چیز کو آپ حرام قرار دینا چاہیں آپ کو اختیار اللہ نے یہ عطا فرمایا تھا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی حلال اور حرام کا حکم لگانے کا اختیار نہیں دیا گیا چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ سور نحل چودہ میں پارے کی آیت ہے یعنی اپنی زبان سے کسی کو یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہیں اس طرح کہنے کا بندوں کو اختیار نہیں ہے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حیثیت اور یہ اختیار عطا فرمایا تھا اللہ نے صرف اپنے حبیب کو ایسے اختیارات سے نوازا چنانچہ سور حشر میں اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُوزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آتا کریں تو تم اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے منع کریں تو اس سے رکھ جاؤ اس آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شارع ہونا ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیں کسی حکم کو بجالانے کے لئے کہیں تو اس کو بجالانا لازم ہے ضروری ہے یعنی اس حکم پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے اس آیت کے تناظر میں ان اختیارات کو دیکھئے نمبر ایک وہ چاہیں تو حج کے موقع پر دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا کریں جیسا کہ حج کے مسائل میں فقہہ اکرام اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ نماز وقت کے ساتھ اللہ نے مقرر فرمائی کہ جس نماز کا جو وقت ہے اسی وقت پر ادا کرنا چاہیے ایک وقت میں دو نمازیں ادا نہیں کر سکتے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار اتا فرمایا تھا چنانچہ آپ نے حج کے موقع پر دو طرح کی جمعہ ہیں وہاں پر ایک جمعہ تقدیم یعنی زہر کے وقت میں ہی اثر کی نماز بھی پڑھ لینے کا حکم ہے حج کے دنوں میں اور ایک جمعہ تاخیر مغرب کی نماز کا وقت ہونے کے باوجود ہو جانے کے باوجود نماز نہیں پڑھنا مغرب کا وقت گزرنے کے بعد جہاں پہنچ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے وہاں پر مغرب اور عشان دونوں ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے حاجیوں کے لئے جبکہ مغرب کا وقت گزر چکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قضا نہیں ادا ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حج کے موقع پر نماز ادا فرمائی تھی لہذا امت پر بھی یہ حکم لازم ہے دوسری بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ایک شخص کی گواہی کو دو کی گواہی کے برابر قرار دیں اس کا بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا اس کی بھی تفصیل ترمیزی شریف کے بیان میں جو ریکارڈنگ کی گئی ہے وہاں گزری ایک صحابی ہیں خزیمہ رضی اللہ عنہ جن کی تنہا گواہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی گواہی کے قائم مقام قرار دیا چنانچہ جس کے حق میں خزیمہ گواہی دے دیں حضور نے فرمایا کہ وہ اکیلے ہی کافی ہیں جبکہ دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جہاں پر خزیمہ اکیلے اگر گواہ بن جائے کسی کے تو وہ دو کے قائم مقام ہیں اور تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے لئے سونا حلال کر دیں جبکہ مرد کے لئے اسلام میں سونا حرام ہے مرد سونے کی کوئی شئے چاہے وہ انگوٹھی ہو یا چین ہو یا زنجیر ہو یا گولڈ میڈل ہو وہ پہن نہیں سکتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کا پسے منظر یہ ہے کہ حجرت کے موقع پر کفار مکہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو جو ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے انہیں تعاقب میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمین کو حکم جیا تو زمین نے ان کے گھوڑے کے پیروں کو پکڑ لیا اور وہ آگے نہیں برسکے تو اس وقت انہوں نے معافی چاہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جو نکلے تھے اس ارادے سے باز آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قیسر و کسرہ فتح ہویا اور مال غنیمت آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے اور آپ نے اس پیشن گوئی کی طرف اشارہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا سراقہ نے بھی گواہی دی اور کہا کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جب میں نے کفار مکہ کے کہنے پر انعام کے لالچ میں خواہش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تھا اس موقع پر آپ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی جبکہ مرد کے لئے اسلام میں سنا حرام ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ کسی کے لئے اگر کوئی چیز حلال کرنا چاہیں تو آپ کو اس کا اختیار ہے چہتی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کے لئے ریشم کو جائز کر دیں جبکہ ریشمی لباس اسلام میں مرد کے لئے جائز نہیں ہے عورتیں ریشمی لباس پہن سکتی ہیں لیکن مرد نہیں پہن سکتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی اختیار سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو اجازت عطا فرمائی تھی پانچویں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو اسماعہ بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو شوہر کے انتقال پر تین دن کے بعد نکاح کی اجازت دے دیں حالانکہ عام قائدہ یہ ہے شرع حکم یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لئے چار مہینے دس دن عدت وفات ہے شوہر کے انتقال کے بعد چار مہینے دس دن تک وہ نکاح نہیں کر سکتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعہ بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو تین دن کے گزرنے کے بعد آپ نے اجازت عطا فرمائی چھتی بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو صحابی کی حالت روزہ میں ہوئی غلطی پر کفارہ معاف فرما دیں جیسا کہ اس کا بھی تفصیلی بیان ترمیزی شریف میں گزر چکا کہ ایک صحابی سے دن میں غلطی ہو گئی روزہ کی حالت میں انہوں نے بیوی سے صحبت کی جس کے نتیجے میں روزہ ٹوٹ گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہوں نے چونکہ روزہ توڑ دیا ہے امدن اس لیے ساٹھ روزے رکھو روزے کی قضاء یہی ہے کہ ساٹھ روزے رکھو تو انہوں نے ارس کیا کہ ایک روزے میں مجھ سے صبر نہ ہو سکا میں ساٹھ روزے کیسے رکھ سکوں گا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو تو انہوں نے ارس کیا کہ میں غریب ہوں میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس موقع پر ایک صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً خجوروں کی ایک ٹوکری آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوروں کی وہ ٹوکری اس صحابی کو انعیت فرمائی اور کہا کہ تم اس کو لے جا کر فقرہ اور محتاج کو دے دو تو صحابی نے ارس کیا کہ مدینے میں موجز سے زیادہ کوئی محتاج اور فقر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم خود جا کر ان خجوروں کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو استعمال کر لو یہ آپ کا اختیار ہے کوئی دوسرے اس طرح کی اجازت نہیں دے سکتے ساتھویں بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو مولا علی مشکل کو شاہ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہو کو حالت جنابت میں جب غسل لازم ہو غسل فرض ہو ایسی حالت میں بھی مسجد میں آنے کی آپ اجازت آپ نے انعایت فرمائی جبکہ حالت جنابت میں جبکہ غسل فرض ہو ایسی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصی اجازت عطا فرمائی تھے مناقب سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہو میں یہ حدیث شریف گزر چکی ہے ترمیزی شریف میں اور آٹھویں بات اگر آپ چاہیں تو صحابی کو چھے مہینے کا بکری کا بچہ قربانی کرنے کی اجازت عطا فرما سکتے ہیں یہ ابن ماجہ میں بھی اور ترمیزی شریف میں بھی گزر چکی کہ ایک صحابی نے چھے مہینے کے بکری کی قربانی کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم قربانی کر دو تمہاری طرف سے قربانی عدا ہو جائے گی لیکن قیامت تک کے لئے تمہارے بعد کسی کو چھے مہینے کے بکری کی قربانی کی اجازت نہیں ہوگی نومی بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ایک صحابی کو صرف دو نمازیں پڑھنے کی اجازت دے جبکہ شریعت میں پانچ نمازیں فرض ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو اپنے اختیار سے کسی کو مستثنہ یعنی الگ کر سکتے ہیں عام خائدے سے عام حکم سے بہرحال ایسے بہت سارے اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں اب جس کو نبی اپنی طرح مجبور نظر آئے تو اسے چاہیے کہ کوئی اور شریعت بنا لے اختیار کر لے کہ یہ شریعت تو نبی کے اختیارات کا دستاویز یعنی ڈاکومنٹ ہے ثبوت ہے ایک شیر پیش کیا جا رہا ہے مالک کیا خدا نے اسے دو جہاں کا ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی آپ کو دونوں جہاں کا اللہ نے بادشاہ بنایا جیسا کہ ترمیزی کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں میرے دو وزیر ہیں جبریل اور میکائل اور زمین میں دو وزیر ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آسمان اور زمین دونوں کی بادشاہت عطا فرمائی فی زمانہ قائد میں بگار کی وجہ سے مسلمان اپنے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے منکر ہوتے جا رہے ہیں یعنی انکار کر رہے ہیں کہیں وسیلے کا انکار ہے تو کہیں استعانت معارض بحث میں ہے یعنی کہیں کوئی وسیلے کا انکار کر رہا ہے تو کوئی انبیاء سے اولیاء سے مدد طلب کی جا سکتی ہے یا نہیں اس مسئلے پر بحث کر رہا ہے کہیں علم غیب پر اعتراض ہے اوبجیکشن ہے تو کہیں حیات النبی پر بحث کی جا رہی ہے العیاض باللہ ایسے میں محب من مولانا فاروق پاشا قادری صلی اللہ اللہ الباری زاد اللہ علمہ کی فرمایش اور کتاب کی تدوین میں یعنی کتاب کو لکھنے میں اعانت مدد کے سبب یہ کتاب الحمدللہ بہت قلیل کم مدد کی کاوش سے تعلیف ہو سکی یعنی تیار ہو سکی اور اس کی تباعت کا بیڑا مجاہد سنیت مجاہد اہل سنت محبی محمد عفان قادری صاحب نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ان کی سعی جمیل سے یہ کتاب زیور تباعت سے آراستہ ہو سکی یعنی کتاب تیار ہو سکی اور پرنٹ کی جا سکی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عجر جزیل یعنی اچھا عجر عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی ان پر انعائتیں ہوں ان کے سوا جو کوئی حضرات نے اس کی تباعت میں اعانت مدد اور محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت کی بارش نازل فرمائے اور ان کو بھی شریک عجر بنا دے یعنی عجر و ثواب میں ان کو بھی شریک کرے آمین بجاہی طاہا و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی وقار پشا قادری صاحب کی تمہیدی کلمات ہے اب اصل کتاب کے جو عنوانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے اور وہ عنوانات بھی سلسلہ وار بیان کیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار قرآن مجید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے قبلہ بدل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریاں مارنے کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں پھیکے اللہ نے فرمایا یعنی جس وقت محبوب آپ نے کنکریاں پھیکنی پھینکی حقیقت میں آپ نے نہیں پھیکی بلکہ اللہ نے پھیکی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا بیعت رضوان سلیہ حدیبیہ کے موقع پر سلیہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر نمائندہ بنا کر کفار قریش کی طرف بھیجا گیا کیونکہ انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کے ساتھ قیام کیے وہاں جب یہ خبر مشہور ہو گئی پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی اور کہا کہ اللہ کے ہاتھ پر یہ بیعت کی جا رہی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے بیعت رضیان میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا اور فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے سور فتح میں اللہ کا ارشاد ہے ید اللہ فوق آئیدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنا حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے نمبر دو دیدارِ الٰہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعجاز معجزہ ہے اور آپ کی یہ سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت ہے کہ اس دنیا میں ماتھے کی آنکھ سے صرف اللہ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی اور نبی کو یہ شرف اور یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے آسمانی اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے سرج کو پلٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو تکڑے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر قحد کے زمانے میں زبردست بارش ہوئی روز محشر اور جنت میں اختیارات محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے خطاب فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن قعب اسلامی رضی اللہ عنہ کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائی یہ سب ٹائٹلز ہیں عنوانات ہیں اس کی تفصیلات آگے آئیں گی اس لئے صرف یہ عنوانات بیان کیے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو ستر ہزار جنتیوں کے گروپ میں شامل فرمایا حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت کے میوے کا خوشہ یعنی جنت کے میوے پیش کیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے تنے کو جنت میں منتقل فرما دیا جس خجور کے درخت کو آپ ٹیکہ لگا کر خدبہ دیا کرتے تھے جب ممبر بنوایا گیا عارضی تو آپ نے اس کو ٹیکہ دینا چھوڑ دیا تو درخت رونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری دی کہ یہ درخت جنت میں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اشارے سے لاکھوں امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لاکھ امتیوں کی بخشش کے بجائے شفاعت کا حق قبول فرمایا جیسا کہ تنویزی میں بھی روایت گزری کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا یا تو آپ یہ اختیار کریں کہ آپ کی آدھی امت جنت میں داخل ہو یا شفاعت کو اختیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کو اختیار فرمایا کیونکہ شفاعت کے ذریعے پوری امت بھی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں داخل ہوگی پانچوں عنوان ہے سب ٹائٹل اللہ معتی یعنی عطا کرنے والا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں اللہ عطا کرنے والا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کے قاسم ہیں بانٹنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین یعنی زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو گواہی کے برابر قرار دیا یہ آپ کے شریعت میں اختیارات ہیں کہ آپ جس حکم کو چاہیں جاری کر سکتے ہیں اور جس حکم سے چاہیں کسی کو الگ کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو حج میں قربانی سے پہلے سر منہانے کی اجازت عطا فرمائی حالانکہ پہلے قربانی دینا ہے اس کے بعد پھر سر منانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوتی تو ہر سال حج فرض قرار دیا جاتا جیسا کہ جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے تین مرتبہ انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صرف دو وقت نماز پڑھنے کی اجازت تطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حالت نماز میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا امامت کا مسلح چھوڑ کر پیچھے آ جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت فرمانا جبکہ اگر کوئی امام اپنی جگہ چھوڑ دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن یہاں نماز فاسد نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز پھر دوبارہ پڑھنے کی کا حکم نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسد کا مطلب نماز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے پھر دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے نماز میں اگر کوئی نماز کے خلاف کوئی عمل ہو تو پھر نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوتا ہے لیکن یہاں پر نماز کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نماز تراویح بھی فرض ہو جاتی حالت روزہ میں ایک صحابی کی غلطی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چھے مہینے کی بکری کی قربانی کی اجازت عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دف بجانے کی اجازت عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منت کی تکمیل کیلئے بھی دف بجانے کی اجازت عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے برکات اور اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے مرض نسیان یعنی بھولنے کے مرض کا علاج کیا اور ان کی جھولی علم و معارفت سے بھر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دس مبارک کی برکت سے ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی صحیح کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبارک کی برکت سے ایک صحابی ایک سو بیس سال کی عمر تک بھی جوان رہے یعنی طاقتور تندرس رہے اور ان کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دس مبارک پھیرا تھا جتنے بالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دس مبارک پہنچا تھا وہ بال محفوظ رہے سفیدی ان بالوں میں نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئن کے تھوڑے سے پانی سے چودہ سو صحابہ کو سیراب فرمایا سلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی ضرورت پیش آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور صحابہ تقریباً چودہ سو صحابہ تھے سب سیراب ہوئے سب کو پانی کی پیاس لگ رہی تھی سب پانی پی سکے تھوڑے سے پانی سے سب کو کافی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کے ہاتھ کی لاتھیوں کو روشن فرما دیا دو صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان کے پاس دو لکڑیاں تھی اندھیرہ تھا رات میں وہ اپنے گھر واپس ہونا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصروف فرمایا تو وہ لاتھیوں ان کے لئے بیٹری کا کام دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبارک کی برکت سے بکری کے خوشک تھنوں میں دودھ آ گیا جس بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا آپ نے اپنا دس مبارک لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دس مبارک کے اشارے سے فتح مکہ کے دن قابط اللہ شریف میں نصب کردہ بدھ گرا دیے جو بدھ رکھے گئے تھے تین سو ساتھ قابط اللہ میں آپ نے صرف اپنے دس مبارک کے اشارے سے یہ آیت پڑھتے ہوئے وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَابْدِلِ ایک ایک بدھ کی طرف آپ اشارہ فرماتے تو بدھ گرتا چلا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو شیطان کے قبضے سے آزاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر حری ڈالی لگا کر آزاب قبر میں تخفیف یعنی کمی فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آشوب چشم یعنی خیبر کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی اس تکلیف کو آپ نے دور فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ کے رخصار پر ڈھلی ہوئی آنکھوں دس مبارک سے درست کر دیا حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل کر ان کے رخصار پر یعنی چہرے پر آگئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو اپنے دس مبارک سے اس جگہ لگا دیا اور ٹھیک فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے مریضوں کو شفا ملتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر آٹھ سو لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھائے جبکہ کم افراد کیلئے وہ کھانا تیار کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے برکات و اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینہ منورہ میں مکہ شریف سے دگنی یعنی ڈبل برکتیں نازل فرمائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے غزوہ طبق میں کھانے میں برکت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پیدائشی نابینا صحابی کو بینائی آتا ہوئی یعنی ان کی آنکھیں روشن ہو گئی نظر نہیں آتا تھا نظر آنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر کھانے میں برکت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے تھوڑے سے خجور میں برکت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سست اونٹنی تیز رفتار ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھونک نے صحابی کا زخم اچھا کر دیا یعنی آپ نے دم کیا ان کو پڑھ کر پھونکا تو ایک صحابی کا زخم اچھا ہو گیا وہ تندرست ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں دو بار پھل دینے لگا جبکہ عام لوگوں کے باغ سال میں صرف ایک مرتبہ پھل دیا کرتے تھے درختوں اور جانوروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت کے گچھے کا آنا اور گواہی دینا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا حکم دیا تو وہ درخت اپنی جر پیڑ کے ساتھ نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے کر پھر دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر کی کر کر درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور رسالت کی گواہی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکش اون کو فرما بردار بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیوں کی حاجت روائی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سست اور بات نہ ماننے والے گھوڑے کو اچھا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دو درخت آ کر آپس میں مل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کی شب حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گھوڑے کو زمین نے پکڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے نکالے ہوئے کو زمین نے قبول نہیں کیا جب بھی دفن کرتے زمین اس کو باہر نکال کر پھیک دیا کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات پر اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے دنیا میں رہیں یا اللہ سے ملاقات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار مبارک میں حیات ہیں زندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود تمہارے درود کو سنتا ہوں درود پڑھنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے سے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں اور میں نے جنت اور دوزخ بھی دیکھی ہے یہ سب ٹائٹلز عنوانہ تھے اب یہاں سے ہر ایک عنوان کی تشریح کی جا رہی ہے قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہوئے اور احادیث شریفہ کو پیش کرتے ہوئے تشریح کی جا رہی ہے سب سے پہلا عنوان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے قبلہ بدل گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 144 اس آیت کا صریف ترجمہ کیا جا رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ہم بار بار آپ کے رخی انور کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم ضرور بزرور یعنی ضرور ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیڑ دیں گے آپ کا رخ جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں جس قبلے سے آپ راضی ہیں لہٰذا آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف کیجئے مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے جب مدین منورہ تشریح لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قابت اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے آپ کی یہ خواہش تھی چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی اس خواہش کو پوری فرمایا اور آپ کی رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اللہ دیکھ رہا تھا اللہ نے آپ کو زبان ہلانے کی حرکت کی بھی زہمت نہیں دی اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا رخ مسجد حرام کی طرف مرنے کا حکم دیا اس آیت مبارکہ میں حالت نماز میں قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آیا اس کا ذکر فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بیت المقدس مسجد اقصہ کے بجائے قابت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرے میں مبارک اٹھایا اور در اللہ تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ بدل دیتے ہیں شعر جدہر ذرہ بھی ہو ایک اشارہ اسی کا ہو جائے پار بیڑا نگاہ چشم کرم خدا کی تمہاری صورت کو تک رہی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور مرضی کو اللہ تعالی فوراں پوری فرماتا ہے کیونکہ آپ ساری مخلوق میں اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں اس لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ تعالی آپ کی خواہش بہت جل پوری کرتا ہے آپ جو چاہتے ہیں فوراں اللہ تعالی وہ چیز آپ کو عطا فرما دیتا ہے دوسرا عنوان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے موقع پر جب کفار آپ کے تعاقب میں آپ کی تلاش میں نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی چناہتیں پڑھ کر اپنے دس مبارک میں مٹی لی کچھ کنکریاں لیا اور ان کنکریوں کو کفار کی طرف پھینکا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بدنیتی سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے کفار تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی چناہتیں تلاوت فرمائی اور کنکریاں کفار کے چہروں کی طرف آپ نے پھینکی تو ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرے لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے چنانچہ سورہ انفال میں اسی کا ذکر ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبُ لِيَ الْمُؤْمِنِنَا مِنْهُ بَلَاً حَسَنَا اے حبیبِ محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان پر سنگریزے یعنی کنکریاں پھینکی وہ درحقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تو یہاں پر حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کنکریاں پھینکی تھی کفار کی طرف لیکن اللہ اپنے حبیب کے عمل کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ اللہ نے پھینکی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ نے اس آیت میں اپنا عمل قرار دیا اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی فرمابرداری حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے آیت مذکرہ میں اس آیت میں ہجرت کی رات کا وہ واقعہ مذکر ہے جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس یعنی آپ کے گھر کو گھیر لیا اور گھر کے راستے میں ہتیار لیے کھڑے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے نکلتے ان کی طرف کنکریاں پھیکی اور وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریاں پھینکنے کو اپنا عمل قرار دیا اور فرمایا آپ نے کنکریاں نہیں پھیکی جس وقت آپ نے کنکریاں پھیکی بلکہ اللہ نے کنکریاں پھیکی یعنی اللہ آپ کا محافظ ہے واللہ یعاصم کا من الناس تیسرا عنوان ہے بیعت رضوان میں صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت فرمایا اور فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے دست مبارک پر بیعت کرنا بیعت رضوان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی اور صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے گویا اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا چہتہ عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعجاز یعنی سب سے بڑی خصوصیت فضیلت جو تمام انبیاء کرام اور مرسلین عظام میں صرف آپ کو حاصل ہے حدثنا ابو بکر بن عبی شبتہ قولا حدثنا وکیونن یزید بن ابراہیمان ترمیزی شریف حدیث نمبر تین ہزار دو سو بیسی اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دریافت کیا کیا آپ نے اپنے رب کا مشاہدہ کیا دیدار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نور ہے یقینا میں نے اس کو دیکھا ہے اس کا دیدار کیا ہے اس روایت کے سلسلے میں محدثین نورن انہ اراہو بھی پڑھے ہیں اور نورن انی اراہو جو لوگ رؤیت کے خائل نہیں ہیں یعنی میراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نورن انہ اراہو اللہ کی ذات نور ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا نورن انہ اراہو وہ نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں اور جنہوں نے انی اراہو پڑھا وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس خصوصیت سے سرفراز فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو گفتگو کا شرف بخشا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص فرمایا یعنی اپنا دیدار صرف آپ کو کروایا کسی اور کو یہ خصوصیت اللہ نے عطا نہیں فرمائی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو گفتگو کا شرف بخشا یعنی موسیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا بات کی یہ بات کرنے کا شرف کسی اور دوسرے نبی کو حاصل نہیں تھا براہ راست حدثنا محمد بن بشارن قال حدثنا معاذ بن حشابن قال حدثنا بیحا و حدثنا حجاج بن شاعرن قال حدثنا عفان بن مسلمن قال حدثنا حمامن کلاہمان قطادتا عبداللہ بن شقیقن قال قلت لی ابی ذرن رضی اللہ عنہ لو رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتوه فقال عن ای شئین کنت تسألوه قال کنت اسألوه هل رائیت ربک قال ابو ذرن قد سألتوه فقال رائیت نورا صحیح مسلم حصہ اول حدث نمبر چار سو بیالیس تا تریالیس اس حدث شریف کا ترجمہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن شقیقن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا ہوتا تو میں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز پوچھتا حضرت عبداللہ غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا فرمایا کیا پوچھتے کس چیز کے بارے میں تم پوچھتے تھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضرت عبداللہ غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا میں پوچھ چکا ہوں دریافت کر چکا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خالق کے نور کو دیکھا ہے یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا اور یہ ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کو تابدیت عطا بھی کی یعنی دیکھنے کی کا شوق عطا فرمایا اللہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ پہاڑ پر ہوئی ایک تجلی کی تاب نہ لاسکے مگر حبیب اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ وہ نور ہی نور ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی تمنا کی تھی اے میرے پروردگار تم مجھے اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تم مجھے دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتے البتہ اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہے تو سمجھو کہ تم مجھے دیکھ سکو گے پھر اللہ تعالیٰ نے کوہتور پر آپ کو بلایا چالیس دن آپ روزہ رکھر حاضر ہوئے اللہ نے صرف صفت کی ایک تجلی فرمائی اور پہاڑ صفت کی تجلی کی بھی تاب نہ لاسکا ریزہ ریزہ ہو گیا سرما بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے لیکن اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو دیدار کی طاقت اور قوت بھی عطا فرمائی کہ آپ نے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کیا اللہ کی ذات کا دیدار کیا اس کے باوجود کوئی فرق نہیں آیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی خصوصیت اور ایسے شرف سے نوازا پانچوہ عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے صورت کو پلٹایا واپس کیا ان اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحای لئے ورأسوه فی حجر علی جن رضی اللہ عنہ فلم یسلی العصر حتى غربت شمس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ان علیج فی طاعتك و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس قالت اسماء رضی اللہ عنہ فرآیتہ غربت ورآیتہ طلعت بعدما غربت رواح الطبرانی تبرانی نے معجم قبیر میں یہ روایت کی ہے حدیث نمبر تین سو نوت حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا جس کی وجہ سے وہ نماز آسر نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے ان پر سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ وہ نماز قضا نہیں بلکہ ادا کریں سبحان اللہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اسے یعنی سورج کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ ڈوبنے کے بعد دوبارہ تلو ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کے لئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے ڈوبے ہوئے سورج کو آپ نے پلٹایا سبحان اللہ اوپر نقل کی گئی حدیث میں سراحت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز اثر ادا نہیں کی تھی اور وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ کے آرام میں خلل کو آپ نے مناسب نہیں سمجھا آپ سورج کو بھی دیکھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بھی دیکھ رہے تھے عدب کا تقاضی یہ تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جگائیں اسی لئے آپ نے جگانے کی حمد نہیں کی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آرام کرنے دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے سورج غروب ہو چکا تھا حضرت علی نے عرض کیا کہ میں نمازِ اثر آدھا نہیں کر سکا چونکہ آپ آرام فرما رہے تھے میں نے آپ کو جگانے کو بے عدبی سمجھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے لہٰذا علی کی نماز خضا ہونے نہ پائے اے اللہ علی کی خاطر سورج کو واپس لوٹا دے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دی جیسا کہ ترمیزی شریف میں بھی ایک روایت گزری کہ ایک صحابی نماز ادا کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی ایک مرتبہ دو مرتبہ غالباً تین مرتبہ آواز دی تین مرتبہ بلانے پر بھی وہ نہیں پہنسکے فوراً انہوں نے نماز جلدی جلدی ادا کر کے حاضر ہوئے خدمت میں تو آپ نے پوچھا کہ میں نے جب تم کو آواز دی تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا تو انہوں نے عرص کیا کہ میں نماز میں تھا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا سورہ انفال کی آیت ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول پکاریں بلائیں آواز دیں تو تم رسول کی پکار کا جواب دو کیونکہ وہ تم کو زندگی بخشتے ہیں تو اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فرض نماز میں بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طلب فرمائے تو اس پر یہ لازم ہے واجب ہے کہ وہ نماز توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبائکہ ہے تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمابرداری کو ترجیح دی چونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے الگ نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بھی یہی الفاظ ادا کیے کہ اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اسے معلوم ہوا کہ حضور کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے اسی وجہ سے دوبا ہوا سورج دوبارہ لوٹایا گیا یہ بڑی تفصیلی کتاب ہے انشاءاللہ اس کی سلسلہ وار ریکارڈنگ جاری رہے گی پانچوں عنوان مکمل ہوا چھتے عنوان سے اس کی دوسری نشید شروع ہوگی